السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سیرہ پڑھنا شروع کیا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے اب ہم جب بھی سیرہ کا سبق شروع کریں گے ہم پہلے دروش شریف پڑھیں گے اور پھر دعا مانگیں گے چلیے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی وقو قولی آمین پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں ہی کیوں پیدا کیا پیارے بچوں عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اللہ تعالی کی یعنی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا وہاں پر حضرت اسمائیل کی شادی ایک عرب عورت سے ہوئی اور ان کے ان سے بہت سے بچے ہوئے وہ بچے جب بڑے ہوئے تو مختلف قبیلوں کی شکل اختیار کر لی اور مختلف علاقوں میں عرب میں آباد ہو گئے پھر ایک زمانے میں ایک شخص جس کا نام عمر بنگلوہی تھا اس نے وہ لوگوں میں بہت مشہور تھا اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے وہ شام گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو اس نے وہاں سے ان کے حبل نام کا ایک بت اٹھا لیا اور اس بت کو لاکر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا اور لوگوں کو اس کی پرستش کی دعوت دی لوگ چونکہ اس کی بات پہلے سے مانتے تھے تو انہوں نے اس کی یہ بات بھی مان لی اور بغیر سوچے سمجھے اس بت کی پوجہ کرنے شروع کر دی اب کیا ہوا پھر مختلف علاقوں میں کہیں پر لات کہیں پر عزا کہیں پر منات مختلف قسم کے بت نصب کر دیے گئے اور ان کی عبادت کرنے لگ گئے اب ہر قبیلے کا اپنا ایک بت تھا اور ہر ایک بندے کے گھر میں اپنا بت موجود تھا اس طرح لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے کرتے راستے سے بھٹک گئے اور بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کے آگے سجدہ کرتے تھے ان سے اپنی منتیں مانگتے تھے دعائیں مانگتے تھے ان کے آگے نظرانے پیش کرتے سونا چاندی اور مختلف چیزیں ان کے لئے جانور قربان کرتے ان کے نام کے اوپر اس طرح یہ شرک شروع ہو گیا پیارے بچوں شرک کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کوئی شریک جوڑ دینا اور یہ کہنا کہ جو کام اللہ تعالی کر سکتا ہے نعود باللہ نعود باللہ وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے تو انہوں نے یہ شرک شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی اور بھی ایسی برائیاں تھیں جو جیسے وہ جوہ کھیلتے تھے اور شراب پیتے تھے اور اس وقت میں عرب کے آس پاس کچھ سپر پاورز بھی تھیں یعنی ایسے کوئی سلطنتیں تھیں جو بہت مضبوط تھیں جیسے رومن امپائر تھی جو کرسچنز تھے عیسائیت والے تھے اور پرشن امپائر تھی ایران کی سلطنت جو آگ کی پرستش کیا کرتے تھے ان کے علاوہ یہودی بھی تھے اب یہ سارے بہت مضبوط سلطنتیں تھیں لیکن وہ عرب کی طرف نہیں دیکھتے تھے کیونکہ وہ عربوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کوئی خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے اور عرب زیادہ تر ان کا پیشہ کیا تھا وہ تجارت کیا کرتے تھے ایک جگہ کی چیزیں لاکے دوسری جگہ پر بیج دیا کرتے تھے اب آپ کو حیرانی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قوم کو کیوں چنا کہ اس میں آخری پیغمبر آئیں تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس قوم میں کچھ ایسی خوبیاں تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی اور امید تھی کہ ان لوگوں کو اگر دین ملتا تو یہ سچے دین کی طرف پلٹتے اور اس پہ جم جاتے یہ لوگ بہت زیادہ سخی تھے کھلے دل والے تھے کوئی مہمان آ جاتا تو اس کے لئے اپنی جان بھی نشاور کرتے اور اس کی خوب خدمت کیا کرتے تھے پھر یہ بہت زیادہ سچے تھے اور اپنی وعدے کا پاس رکھا کرتے تھے یعنی کسی سے اگر وعدہ کر لیتے تھے تو جان بھی دے دیتے تھے لیکن اپنا وعدہ ضرور پورا کیا کرتے تھے اور یہ بہت بڑی بڑی کوالٹیز ہیں پھر یہ کہ ان میں عزت کا مسئلہ بہت زیادہ تھا اپنی عزت کے لئے اپنی جان دینے کے لئے بھی تیار ہو جاتے تھے لیکن کسی کے آگے اپنا سر نہیں چھکایا کرتے تھے بہت زیادہ بہادر تھے اور اپنی بہادری کی وجہ سے عزت تھی ان کی ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں اور دوسرا یہ کہ بہت سادگی والی زندگی تھی ان کی ان کی زندگی میں کوئی بڑے بڑے محل اور ڈیکوریشن پیسز اور سوفے اور پردے وغیرہ نہیں تھے جیسے رومن ایمپائرز کی رہن سہنتا اور جیسے پرشنز کا رہن سہنتا ویسا عربوں کا رہن تھا بہت سادے اور بددو قسم کے لوگ تھے یعنی سہرا میں رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھنے والے اور قدرت سے قریب رہنے والے نیچر سے قریب رہنے والے جانوروں سے محبت کرنے والے انسانوں سے محبت کرنے والے اور سادگی والی زندگی بسر کرنے والے اب یہ بہت زبردست کوالٹیز تھیں انشاءاللہ اب آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طریقے سے اس قوم کو چونہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی ٹھیک اگلی دفع کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وابی حمدکہ نشہد اللہ الہ الا انت نستغفیرکا ونتوبو علیک